اسلام علیکم مطیب گلدار وطن ٹریکٹر ورک شوپ سے علیہ سے یہ اچارٹس واسی ٹریکٹر خراب ہو گیا تھا رات اس کو چیک کرنے گیا تو اس کا جو تیسرا اور چوتھا گیر ہے وہ جام ہو گیا تھا اور یہ اسٹارٹ بھی نہیں ہو رہا تھا اگر ہائی لو نوٹل کرتے تھے تو دھکے سے پھر یہ اسٹارٹ ہوتا تھا اگر ہائی لو لگا لے تھا پھر یہ بلکت جام ہو دیتا تو اب یہ تو دھکا سٹارٹ ہے اس لیے اسے دھکے سے اسٹارٹ کر لیتے گئر بکس کھولا ہے پہلے دیکھا تا کہ یہ اس کا گئری یونٹ تو نہیں ٹوٹا ہوا یہ بھی ٹھیک تھا اس کا گئری یونٹ پھر ٹھیک تھا اس کا یہ ہے بیرنگ بھی ٹھیک ہے یہ دھیلے ہایں بیرنگ لیکن یہ گیر بکس ٹھیک ہے جب یہ کھولا تو دیکھا اس میں اندر چھوڑا تھا کچھ رہا ہوتا ہے جا لیا ہی ہوتی بیرنگ کی پھر کلاچ جور کھولا گیر نیچے ہوتا رہا دیکھا اس کا یہ بیرنگ ٹوٹا ہوتا تھا ترے سٹھ زیرو چھے کا یہ بیرنگ ہوتا ہے لاک والا یہ اوپر والا بیرنگ بھی چک کر لیے ٹھیک ہے اب ہی ہے مکمل تو نہیں کھولا رہا اس نے یہ ٹھیکٹر بیچنا ہے تو اس کا سٹھ بیرنگ ہوتا ہے یہ اس کا سیر بھی کافی خراب ہو گئے اس جگہ سے دیکھیں یہ ایک سیر پہ ہو گئے دیکھیں اس کا گیر بکس کا بوش لگے گا یا ویلڈنگ سے بنے گا یہ ہوزیں گا یہ چینج ہوگا اب اس کو کچھنی کارے سیر پیس میں بیرنگ ڈالیں گے یہ والا ٹوٹا ہو گا بیرنگ ڈالیں گے اور فیٹ کریں گے یہ بیرنگ لائیں اس کا بیرنگ کی چینج کریں گے یہ چلم رینگ آئیں یہ لگائیں اور کچھ سمار نہیں ڈالیں جین وغیرہ ہائیں یہ ڈیل پیپ تھا تو اور کچھ نہیں ڈال دیں اس میں اور صفائی کرنے وہ یہ فیٹ کرنا ہے جب گیر جام ہونے کے بتائیں لگاؤں گیر جام ہونے کی وجہ بہت سی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر گیر پاس بھی جاتا ہے تاب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے اندر پتریاں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گیر جام ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو وقت نہیں رہا چینج کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ